صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فر چھوٹا سا جملہ ہے اور تھوڑا سا پیغام ہے آپ مومنین کے لیے کہ ہمارے سامنے اکثر ناتخان و زاکرین اعظام سب کو علم ہے کہ گانوں کی طرز پر جب وہ قصیدہ پڑھتے ہیں تو ہم کیسے جھوم جھوم کر ان کو داد دے رہے ہوتے ہیں اور جو مومن اتنی دور سے بھی آیا ہو یہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس کی بھی ایک سپورٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ واقعا میری بات سمجھ آ رہی ہے سننے والے کو تو داد بھی یعنی تحسید کرنا چاہیے جو جملہ صحیح بیان کر رہا ہو اور جو بالکل غناء سے پاک بیان کر رہا ہے کلام ہم لوگ اس کے جملے کے ایک ایک طرف ایک ایک جملے کے ایک نکتے کی طرف بھی ہم توجہ نہیں کرتے کیوں کیونکہ وہ سرے نہیں لگاتا جیسے آج کل وہ قبال بھی کرتے ہیں ہم نے اس ممبر کو سٹیج بنا دیا ہے اس کی تقدسات ہیں یہ ہمیں ہونا چاہیے تھا ہر مومن کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کیوں کیونکہ یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تبلیغ تھا یہ ممبر دراصل تبلیغ ہے اپنے قوم کے جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے اپنے قوم کے جوانوں کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے اپنی قوم کے جوانوں کو مولا کائنات کے جو فرامین ہیں وہ خطبات ہیں وہ بیان کرنے چاہیے تھے لیکن وہ بیان نہیں ہو رہے ابھی میں بلا تخیر علامہ وسیم شوقت ربانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے تعلیمات محمد و آل محمد سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائیں قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باواز بلند صلوات دوسری بات یہ کرنی تھی کہ آغا صاحب کا موضوع ہے بیست پیغمبر اکرم محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انبیاء کو مبعوث کیوں کیا گیا اور اس کے علاوہ فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام اور حمایت مظلومین فلسطین و غزہ یہ موضوع ہے آغا صاحب کا دوسرا یہ آپ نومنین کو دعوت فکر ایک اور دینی تھی آغا صاحب بھی اس فرمان کی تائید فرمائیں گے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو فرشتے بھی گن نہیں سکتے جس کو انگوشت شمار بھی فرشتے نہیں کر سکتے وہ کون سی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جب مومنین اس کو تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اس عمل کو گنتی نہیں شمار کر سکتے اتنا عجر ہے تو جب بھی درود کا کہا جائے تو بلا شک و شبہ جو ہے وہ باباز بلند صلوات پڑھئے گا باباز بلند صلوات رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گا اے ہماری در سے کار بلا کر بلا اے ہماری در سے کار بلا کر بلا اے ہماری در سے کار بلا کر بلا باباز بلند صلوات پڑھے گا محمد علیہ وآلہ وسلم آغاز مجلس میں دعا ہے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد بحق کے عظمت و حیبت خود ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کے مرحومین جو بھی عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے ہیں اور خصوصی طور پر بانیانے مجلس کے جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ان کی جو مغفرت فرمائے جوار معصومین میں ان کو جگہ عطا فرمائے جتنے مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے آجل و کامل عطا فرمائے جو مومنین پریشان حال ہیں ان کو جلد از جلد ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے یہ کچھ مومنین کی صحتیابی کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا ہے سید قازم حسین اور سید عرفان دعا ہے پروردگار بحق بیمار کربلا ان دو سادات کرام کو مومنین کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے اور اسی طرح سے بیرون ملک جو مومنین ہیں جناب صفدر سین صاحب ان کا ایک بیٹا علیل ہے پروردگار سے دعا ہے کہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اسی طرح تمام مرہوم مومنین و مومنات کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کے لیے بلاخص اس گھر والوں کے مرہومین کے لیے اپنے گھر والوں کے مرہومین کے لیے دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم الرحمن الرحیم مالک یوم دین یاکا نعمدو و ایاکا نسائن احدان السلام اللہ صلی اللہ اللہ مافیر للمومنین والمومنات والمسلم والمسلمات الاحیام والمات اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد آغاز مجلس سے باونوان قدردانی اور تشکر ہمارے نہائیتی عزیز برادر طالب علم فازل شخصیت برادر کامران حسین مقدم صاحب جو مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں مدہت محمد و آل محمد علیہ وسلم کا شرف حاصل کر رہے تھے بڑی دور سے تشریف لائے ہیں اور یقین مانیے کہ جو میسج آج چوتھی تقریر ہے یہاں پہ جو میں کر رہا ہوں ان چار مجلسوں کے اندر میں دینا چاہ رہا تھا انہوں نے خلاصہ کر کے بڑے خوبصورت اور نہائیت ہی اچھے اور احسن انداز میں اپنے کلام کی صورت میں پیش کیا ہے مومنین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں تھوڑا آج کی مجلس میں بھی اور کل کی مجلس میں خصوصی طور پر جلدی تشریف لائیں تاکہ برادر عزیز کو ایک پڑھنے والے کیلئے سب سے بڑی بات جو عزاز کی ہوتی ہے کہ اس کی کلام کو اس کی بات کو نہائیت توجہ سے سنا جائے اور جب آپ کے قلب و سمات سے وہ ٹکرائے تو اس کو داد و تحسین دے کر یہ بتایا جائے کہ ہم آپ کی بات سمجھ بھی سکے ہیں اور اس کا اثر بھی لے رہے ہیں برادر کی صحت و سلامتی کے لیے اپنی صحت و سلامتی کے لیے ظہور پر نور امام زما کے لیے سلوات پڑھے گا محمد و عالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلات و السلام و علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ الالمین اللذی سمی فی السماوات بے احمد و فی الارزین بے ابل قاسم محمد و ما صلح علی محمد و آل و آل طیبین طاہرین الماسومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارزین و لَا نَتُ الدَّائِمَةُ وَالَا آدَائِهِمْ اجمعین مِن يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ ارشاد اللہ رب العزت یَا اَيُّهَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِّكُمْ اے اے ایمان اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبائق کہو اس کا جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں کس لیے اس لیے کہ جب تم پکار کا جواب دوگے ان کی فرمان پر لبائق کہوگے تو تم کو حیات عطا کی جائے گی لِمَا يُحِيِّكُمْ بڑا واضح قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا علماء میں بحث ہے مفسرین جو اسلام کی تفصیل کر رہے ہیں قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں ہر ایک نے اپنے تائیں کوشش کی کہ وہ یہ بیان کرنے کی سئی کرے کہ وہ کونسا رکن ہے دین کا وہ کونسی دعوت ہے اللہ کے رسول کی کہ جس کے نتیجے میں ہم کو حیات ملے گی ہم کو زندگی ملے گی اس لیے کہ ابھی جو زندگی ہمارے پاس ہے قرآن کی نگاہ میں یہ زندگی نہیں ہے یہ وہ حیات نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ میں حیات ہوتی ہے ابھی جس کا باقی چرند پرند حیوانات جمادات کے ساتھ ہمارا مقایسہ کیا جا رہا ہوتا ہے جیسی ان کے پاس حیات ہے ویسی ہمارے پاس حیات ہے وہ حیات کب نصیب ہوگی وہ تب ہوگی کہ جب رسول اللہ کی دعوت کے اوپر ہم لبیگ کہیں گے جو اللہ کا پیغام اور زندگی ملے گی وہ در حقیقت خدا کی نگاہ میں زندگی ہے اور اس زندگی کو پا جانے والے زندہ کہلانے کے حق دار ہوتے ہیں لہذا عالم عالم محمد میرے چھٹے امام دیکھیں ایک بات ہے عموماً عالم عالم محمد آٹھویں امام کا بھی لقب ہے امام علی ابن موسی رضا میرے چھٹے امام کا بھی لقب عالم عالم محمد ہے بعض وقت ہمیں رک رک کر یہ جو وضاحت ہر نکتے پہ دینی پڑتی ہے وہ اس لیے کہ شب و روز ہم سنتے رہتے ہیں لفظوں کو عالم سن لیا ہو سکتا ہے مجھ جیسے حقیر بندے کا بھی تعرف کروانے والا کوئی کہے ایک عالم پڑھ رہا ہے ادھر میں نے آپ کے سامنے بھی کہہ دیا عالم عالم محمد عالم محمد کے عالم کا فرمان ہے تو ذہن میں آتا ہے عالم کا ایک معنی تو وہ تھا جو ہم سمجھ چکے تھے جس جس کے پاس علم ہو جو جانتا ہو اس کو عالم کہتے ہیں توجہ فرمار ہے نہیں فقط ایک نقطہ کہوں گا اس کو اپنے ذہن نشین کر لی جئے اہل البیت کی ڈکشنری کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ جو اہل البیت نے لغت کے اندر استعمال کیے ہیں وہ اتنے بلند معانی پر مشتمل ہیں کہ عام بشر کے استعمال کے معانی اس سے ہزار درجہ نیچے ہوتے ہیں یہ جو عالم ادھر کہا جائے گا اور وہ عالم جو ہم ادھر سن رہے ہوتے ہیں اس کا بڑا فرق ہوتا ہے دیکھیں بات تب انسان کے ذہن میں اترتی ہے جب اس کو یہ پتہ چال جائے کہ یہ کتنی بلندی سے آ رہی ہے اگر آپ بزاحت کے لیے قرآن سے سہارا لیتا ہوں اللہ نے اپنے اول العظم انبیاء میں سے ایک نبی کا ذکر کیا ہے جس کا نام موسیٰ ہے اور اس کی شان و منزلت یہ ہے کہ وہ کلیم اللہ بھی ہے اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام بھی ہوتا ہے کائنات کا کوئی ایسا راز نہیں ایک دن موسیٰ کے سہن دل سے یہ خیال گزرا اللہ کی ذات کتنی کریم ہے کتنا بلاند و مرتبت ہے وہ ذات جس نے موسیٰ کو کلیمی عطا کی ہر چیز سے پردہ اٹھا دیا ہر راز سے موسیٰ کو اگاہ کر دیا اب کون ہے جو موسیٰ سے زیادہ جانتا ہو اس لیے کہ موسیٰ ہر بات دیریکٹ خدا سے پوچھتا ہے جس کا دیریکٹ معلم خدا ہو جس کا برائے راست استاد خود ذات خدا ہو اس طالب علم سے زیادہ کون جانتا ہوگا اللہ رب العزت نے موسیٰ کو بتانے کے لیے موسیٰ کو سکھانے کے لیے کہا موسیٰ ہم نے تیرے لیے ایک معلم کا انتخاب کیا ہے تو جا اس کے پاس اس سے جا کر ملاقات کر اور اس کا نام ہے خضر تو انہیں خضر کے پاس جانا ہے جا کر ملاقات کرنی ہے اور پھر تیرے اوپر کچھ اور اسرار بھی کھلیں گے توجہ ہے یا نہیں ہے توجہ ہے اگر اسی کو کھول کے بیان کیا جائے تو آج کی مجلس اسی پہ ختم ہو جائے گی جناب موسیٰ پہنچتے ہیں پہنچ کر جناب خضر کچھ کام انجام دیتے ہیں جس کشتی پہ سفر کرتے ہیں اسی کشتی کو توڑ دیتے ہیں وہ ایک گاؤں سے گزرتے ہیں وہاں لوگ دیوار تعمیر کر رہے ہوتے ہیں جناب خضر وہ دیوار گرا دیتے ہیں ایک بچے کا قتل کر دیتے ہیں اس طرح کہ جب کچھ کام کرتے ہیں موسیٰ فوراں اتراز کرتے ہیں جناب خضر نے ایک جملہ کہا تھا کہا موسیٰ تیرے اندر استطاعت نہیں کہ تو خضر کے علم پر سبر کر سکے گویا خضر نے یہ بتایا کہ موسیٰ تیرے سے بڑا بھی عالم اس کائنات کے اندر موجود ہے جب یہ بات ہوئی اور موسیٰ نے واقعا دیکھ لیا کہ کچھ حکمتیں کچھ راز تو ایسے ہیں جو مجھ پر بھی نہیں کھلے وہ ذات مجھ سے بہتر جانتی ہے جناب موسیٰ وہاں سے واپس آگئے جب واپس آ رہے تھے خضر کے ساتھ تو جناب خضر جو ولی اللہ ہے نبی نہیں رسول بھی نہیں ان کے ذہن دل سے یہ خیال گزرا جب اللہ کا قلیم نبی اللہ سے برائے راست ہم کلام ہونے والا نبی آ کر خضر کے سامنے اپنے علم میں بے بس ہو جائے پھر یقیناً خضر ہی وہ ہستی ہے اس وقت جہان فانی میں جو موسیٰ سے بھی زیادہ جانتا ہے توجہ فرمارے نہیں فرمارے میں جس نکتے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلیے گا جناب خضر اور جناب موسیٰ اسی دریا سے اوپر ایک پرندہ ہے جو آتا ہے دریا سے اپنی چونچ کے اوپر تھوڑا سا پانی لیتا ہے پھر تھوڑا بلندی پر جا کر وہ پانی کا کترہ زمین پہ دوبارہ گرا دیتا ہے پھر آتا ہے اس سمندر سے اپنی چونچ کے اندر تھوڑے سے پانی کے دو چار کترے لیتا ہے پھر جا کر بلندی سے وہ پانی نیچے گرا دیتا ہے موسیٰ حیرانگی کے عالم میں اب ہزر کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں ولی اللہ تُو مجھ سے بہتر جانتا ہے مجھ سے زیادہ جانتا ہے مجھے فقط یہ بتا دیجئے اگر تو یہ پیاسا ہے تو پھر پیتا کیوں نہیں توجہ ہے یا نہیں اگر یہ پرندہ پیاسا ہے تو پھر یہ پیتا کیوں نہیں اور اگر اس کو پیاس نہیں ہے تو پھر یہ بار بار چند کترے پانی کے اپنی چونچ میں لے جا کر گلندی سے دوبارہ نیچے کیوں گرا دیتا ہے جب جناب خزر نے یہ دیکھا کہ موسی سچ ماننا یہ بات تو خزر کو بھی نہیں معلوم اللہ اکبر ان دونوں کی بات ایک چرواہ سن رہا تھا چرواہ نکاز سبحان اللہ ایک ولی اللہ ہے دونوں کو اتنی چھوٹی سی بات ہی نہیں معلوم میں یہ بات تو مجھ چرواہ کو بھی معلوم ہے اب دونوں اور زیادہ حیران ہوئے ذات اکبریہ کی حکمت اس کے اثرار اور زیادہ جب ان کے اوپر کھلے پریشان ہو گئے موسی نے کہا یا رب العالمین میری پریشانی تو اسی دن بڑھ گئی تھی جب خزر سے ملا تھا اور اب خزر بھی حیران ہو گیا جب اسے کہا میں چروہ نہیں میں تو جبریل امین ہوں میں تم دونوں کو یہ بتانے آیا ہوں یہ جو سامنے پرندہ ہے نا یہ پرندہ نہیں ہے یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو پرندے کی شکل میں متمثل ہوا ہے وہ دریا سے پانی کے چند گھونٹ پانی کے چند کترے اٹھا ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے یہ دو چار پانی کے کترے فرمایا عالم آل محمد کے سامنے تمہارا علم اتنا ہی ہے جتنا کہ اس بھرے ہوئے بہر بے کرا سمندر کے اندر پرندے کی چونج کے اندر پانی کے دو کترے ہیں توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے اس عالم آل محمد کی میں روایت پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر واقعا انسان قربان جائے انداز امامت پہ انسان امامت کی ایک ایک جلک پر واقعا قربان جائے جب میرے مولا دیکھیں اور بھی لوگ ہیں جن کو دنیا امام کہتی ہے اور بھی لوگ ہیں تاثب امام مالک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی ان کی موتہ امام مالک جو علماء اہل سنت ہیں وہ جانتے ہیں چونکہ مالکی پاکستان میں ہنفی ہیں مالکی سوڈان میں تیونس میں آل جزائر میں ان ملکوں میں امام مالک کے پیروکار زیادہ بستے ہیں اور وہ بھی مالکی کہلاتے ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہنفی کہلاتے ہیں امام مالک کے پیروکار مالکی کہلاتے ہیں لیکن انڈیا پاکستان میں ان کی تعداد نہیں ہے وہ زیادہ افریقی مالک میں ان کے پیروکار زیادہ ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مالک کی بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑتے ہیں توجہ برمارے نہیں برمارے لہذا امام مالک یہ اسی زمانے میں موجود تھے جب امام جعفر صادق علیہ اسلام کا زمانہ تھا یہ بات تمہید ہے امام صادق علی اسلام کے زمانے میں تھے ایک شخص ان کے سامنے آیا اسی طرح محفل سجی ہوئی تھی آخر محفل سے کھڑا ہوا کہنے لگا قرآن کی آیت ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے چھے دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر عرش پر بیٹھ گیا تو جو ہے یا نہیں ہے سم مستو عرش اور پھر یہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا انہوں نے کہا یہ اللہ عرش پر بیٹھا کیسے کیا پہلے کھڑا ہوا تھا لگتے ہیں میرے ساتھ نہیں انہوں نے مالک سے سوال کیا کہ یہ استو کیا ہے استو یعنی بیٹھنا اللہ کا عرش پر بیٹھنا اس سے مراد کیا ہے الاستو ہے کیا چیز کیونکہ بیٹھتا وہ ہے جو پہلے کھڑا ہوا ہو بیٹھتا وہ ہے جو کھڑا ہو کے تھک جائے پھر بیٹھ جاتا ہے اگر وہ تھک جاتا ہو تو خدا کیسا ہوا جو پہلے کھڑا ہو پھر بیٹھ جائے وہ جو پوزیشنیں بدلتا رہتا ہے وہ تو یقینا انسانی اصاف کا مالک ہے وہ تو خدا نہ ہوا وہ تو صفتیں رکھنے والا خالق نہیں ہو سکتا توجہ فرمارے نہیں فرمارے اتنا سا سوال جب امام مالک پر ہوا انہوں نے کہا اَرْا اَسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَا قَفِيَتُهُ مَجْهُولٌ وَسْسُعَالُ عَنْهُ الْبِدْعَ فرمایا کہ استواء اللہ کارش پر بیٹھنا کیا ہے قرآن کے اندر آیا ہے اتنا مجھے علم ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس سے مراد کیا ہے اس کا مجھے کچھ علم نہیں اور جو شخص ایسے سوال کرے جس کا اس کے امام کو علم نہ ہو وہ بیدتی ہوتا ہے اور تم بیدتی ہو آپ نے شاگردوں کو کہا اسے دھکے مار کے باہر نکال دو توجہ فرمار یا نہیں فرمار جب امام کو معلوم نہ ہو امام کا علم کم ہو شاگردوں کو کہا یہ سوال کرنے والا بیدتی ہے اسے نکال دیا جائے میں قربان جاؤ انداز امام پہ میں قربان جاؤ سادق آل محمد پہ قربان جاؤ آلم آل محمد وہ بہت بڑا دہریہ ہے ایتھیسٹ ہے خدا کے وجود کا منکر ہے امام کے سامنے آکر کہتا ہے آپ اللہ کو اللہ کیوں مانتے ہیں امام نے کہا اس لئے میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں اس نے عدم سے ہر شیعہ کو وجود عطا کیا جب کچھ تھا ہی نہیں اس سے اس نے شیعہ کو بنایا پہلے کوئی میٹیریل نہیں تھا پھر بھی ایک حسین انسان بنایا پہلے کچھ چیز تھی ہی نہیں پھر اس نے مخلوق بنائی ہم اس لئے اللہ کو اللہ مانتے ہیں اس نے کہا اچھا میں کل دوبارہ آپ کی خدمت میں آوں گا امام نے کہا ٹھیک ہے آ جانا بلکہ سوال کیا اس کو مجلس سے دھکے مار مار کے باہر نکال دیا گیا دوسرا سوال کرنے والا خدا کے وجود کا منکر ہے اور وہ امام وقت کو چیلنج کر رہا ہے آپ اللہ کو اللہ کیوں مانتے ہیں امام نے دلیل دیا اس لئے کہ اس نے ادم سے ہر شاہ کو وجود دیا ہے اس نے ایک شیشی لی ایک مرتبان قسم کا برطن لیا اس کے اندر کچھ روٹی کے ٹکڑے ڈالے کچھ گلی سڑی مٹی ڈالی مختلف گلے سڑے اجزاء ڈالے ہر بندے کو دکھایا دیکھ لو اس کے اندر کچھ نہیں ہے اور اس کا ڈکن بند کر دیا دوسرے دن دیکھا کہ اس گلے سڑے مواد کے اندر سے کیڑے نکل رہے ہیں اب وہ یہ کیڑے لے کر امام جعفر سادق کی مجلس میں آگیا کہا کہ آپ نے کل دعویٰ کیا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا اس نے کچھ بنایا دیکھئے کل تھا کہ اس شیشی کے اندر کچھ نہیں تھا آج میں نے یہ کیڑے پیدا کر دی ہیں میں بھی اللہ ہوا میں بھی خالق ہوا امام نے کہ اچھا تو اللہ ہونے کا خالق ہونے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہنے لگا بلکل چونکہ کل تک یہ نہیں تھے آج میں نے پیدا کر دی ہیں امام امام نے پوچھا ان میں مذکر کتنے ہیں ان میں مونس کتنے ہیں ایک ہی سوال پہ وہ چک کر گیا امام نے کہا تو بتا سکتا ہے ان میں سے کون کتنے دن رہے گا وہ اور زیادہ مبہوت ہو گیا امام نے جب اس کے چہرے پہ پریشانی کے اثار دیکھے فرمایا واللہ نفسی بیادے ہی قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے خدا کی قسم میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کون کتنے دن زندہ رہے گا میں یہ بھی جانتا ہوں کس کا دنیا میں کتنے دن رزق مقرر ہیں خدا کی قسم میں اتنے تمام تار علم کے باوجود انا عبد مرزوق وانتا بہاد جہل تدع ربوبی میں اس تمام تار علم کے باوجود اس اللہ کا بندہ ہوں تو اتنی جہالت کے باوجود دعوی ربوبی کرتا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے اجاز امامت یہ ہے سامنے والے کو مبہود کر دے وہ شخص کہتا تھا واللہ خدا کی قسم اگر کوئی خدا ہے اگر کوئی ہستی ہے انشاء ایتا جسد انشاء ای روحہ کہ جب وہ چاہے جسمانی بن جائے جب وہ چاہے روحانی بن جائے اس پوری کائنات کے اندر دہریہ کہتا جس کے اوپر آکر حکمتوں کے ہزانوں کی انتہا ہے یہ وہ ہستگاہ ہیں جن کو کہا جاتا عالم محمد توجہ فرمار یا نہیں فرمار میں کسی مولوی کی لنگڑی لولی روایتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا کہ آپ عدم توجہ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غور نہ کریں تو جو ہے یا نہیں یہ میرے عزیز آن سادق آل محمد سے پوچھا گیا خالق اقبر نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کو لوگوں کے اندر بیجا ہے اور بیج کر اس کے تمام نبوت کا خلاصہ کر دیا ہے کہ میرے اس نبی کے باتوں کا کمال یہ ہے جب تمہیں یہ میرا نبی بلائے گا تم نے جواب دینا اگر تم جواب دوگے پازیٹیو جواب دوگے ان کی دعوت پہ لبیق کہوگے جس چیز کے لئے تمہیں پکاریں گے اس چیز کی طرف تم چلے جاؤگے لما یحیی کم تا کہ تمہیں حیات عطا کی جائے توجہ ہے کو حیات عطا کرے تو جب پوچھا گیا صادق آل محمد سے وہ کون سی دعوت ہے اللہ کے رسول کی وہ کون سا حکم ہے رسول رب العالمین کا کہ اگر انسان اس کو مانے اگر انسان اس دعوت کے اوپر لبیق کہے اس کے نتیجے میں اس کو حیات ملتی ہے تو اس وقت صادق آل محمد میں فرما تھا اللہ کے رسول کے تمام احکام کو اگر میں خلاصہ کر دوں اللہ کے رسول کی 63 سالہ زندگی کے اندر جس چیز کی طرف وہ بلاتے رہے تھے اگر ان تمام تار چیزوں کا نچوڑ میں تمہارے سامنے پیش کر دوں اس نچوڑ وہ ہم بارہ اماموں کی امامت کی طرف دعوت ہے اگر کوئی اس دعوت کو قبول کرے یا ایلی اگر کوئی اس دعوت کو قبول کرے اگر کوئی امامت کو قبول کرے در حقیقت وہ زندہ کہلانے کا حق دار ہے وگرنا باقی چلتی پھرتی لاشے ہیں اس کائنات کے اندر تو جو ہے یا نہیں میرے عزیز کوئی تاثب کی بات نہیں لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو اگر وارث قرآن سے ہٹا کے سمجھو گے دین کو وارث دین سے ہٹا کے سمجھو گے دیکھیں ایک بات جو یہ بار بار کہا جاتا ہے وارث دین وارث قرآن خطیبانہ جملے نہیں ہیں آپ ماشاء اللہ سارے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ذرا تو زمین داری سے تعلق رکھتے ہیں میرے بڑے محترم ارجمن بھائی ہیں مبلغ ہیں وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں اگر یہ بات سمجھ نہیں ہو 63 61 ہجری میں کربلا کے اندر فقط امام حسین کے ساتھ بہتر لوگ تھے باقی کیوں نہیں تھے کیونکہ کم از کم اس وقت تین برے آزموں کے اوپر اسلام پھیل جکا تھا لاکھوں نے کروڑوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد موجود تھی یزید تھا تخت بے بیٹھ کر رسول اللہ کی نبوت کا انکار کر رہا تھا بار بار کہہ رہا تھا لَعِبَتْ بَنُوا حَاشِم بِالْمُلْقِ لَا وَحِيُن جَاءَ وَلَا مَلَكُن نَزَل کہ بنی حاشم نے ڈونگ رچایا تھا حکومت کے لیے کوئی وحی نہیں آئی تھی کوئی نبی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اس طرح یزید برسر عام دین کا مزاق اڑا رہا ہے رسا توہین رسالت کا مرتقب ہو رہا ہے دین اسلام کے بخی ادھر رہا ہے کیوں ان بہتر کے علاوہ باقی کیوں نہیں آئے امام حسین کے علاوہ باقی لوگ بھی تو تھے صحابہ تھے تابعین تھے ان کی اولادیں تھیں سارے آپ بستیوں میں عبادیوں میں دیکھتے ہیں وہ میرے دوست یہ مثال دیا کرتے تھے اگر کوئی آپ کی زمین پہ ناحق قبضہ کر لے آپ کا اپنی زمین ہے آپ کی وراستی زمین ہے آپ کا وراستی گھر ہے کوئی بندہ زبردستی اس کے اوپر قبضہ کر لے سب کو افسوس لگے گا سارے کہیں گے یہ غلط ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے بہت بری بات ہے جی غلط ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن کوئی بندہ اٹھ کے وہ قبضہ نہیں چھڑائے گا ایسا ہے یا نہیں ہے افسوس سارے کریں جس جس کو بھی کیونکہ زیادتی ہر ایک بندے کو بری لگتی ہے کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو کہ مجھے زیادتی اچھی لگتی ہے ہر بندے کو ہر صاحب فطرت کو جس جس کی بھی فطرت بیدار ہے توجہ فرمائیے گا جس جس کی بھی فطرت بیدار ہے اس کو یہ زیادتی بری لگتی ہے جس کا بھی ضمیر زندہ ہے اس کو نائنصافی بری لگتی ہے لیکن کوئی بندہ بھی اٹھ کے یہ قبضہ نہیں چھڑاتا فقط وہی چھڑاتا ہے جس کا وہ گھر ہوتا ہے جو اس کا وارش ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے بات اتنی سی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے دین کا مالک فقط امام حسین تھا اس لیے اکیلے ہی قبضہ چھڑانے چلے گئے تھے باقیوں کو فقط افسوس تھا باقیوں کا لینا دینا نہیں تھا تو پھر میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں تم کی سہیسیت سے چودہ سو سال بعد حسین کو چھوڑ کر باقی دروں پہ جانے کی بات کرتے ہو وارث اسلام تو فقط ایک تھا باقی تو چپ تھے وقت افسوس کر رہے تھے آج ہمارے موضوع میں ہیں ہماریت مظلومین غزہ توجہ کریں ہمارے استادوں کی حصیت میں علامہ شیخ انبر علی نجفی حافظ اللہ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تین آدمیوں میں شرط لگ گئی کہ ہم میں سب سے بڑا بیغیرت کون ہے عموما اچھی چیزوں میں شرط لگ گٹیا لوگ بری چیزوں میں بھی شرط لگ شرط فرمائیے گا شرط لگ گئی کہ ہم تینوں میں سب سے بڑا بیغیرت کون ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑیا گزری اپنے سار پہ اس نے گٹھڑی رکھی ہوئی تھی سمان رکھا ہوا تھا وہ وہاں سے گزر رہی تھی ایک آیا ان میں سے اٹھ کے اس نے زور سے لا تر سید کی وہ بڑیا کی گٹھڑی گر گئی وہ موہ کے بال آگے جا گری تو اس نے کہا تم دونوں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کتنی بغیرتی کا مظاہرہ کیا جا کر اس کو مارا ہے وہ بڑی اور ضعیف ہو رہت تھی توجہ فرمائیے گا دوسرے نے کہا اچھا یہ بات ہے وہ اٹھا ابھی بڑیا نیچے گری ہوئی تھی اس نے جا کر پانچ چھے مکہ بھی رسید کی اس کو لاتیں بھی ماریں وہ زخمی بھی ہو گئی تڑپ تڑپ کر بچاری وہاں ان کو بدوائیں بھی دے رہی ہے اور رو بھی رہی ہے جب یہ دونوں آگئے دوسرے نے کہا میں سب سے بڑا بغیرت ہوں لیکن جو تیسرا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مسلمانوں کی ماں ہے سب سے چھوٹا بغیرت پہلے نمبر والا وہ ہے امریکہ جو اجازہ دیتا ہے اس کو مارا جائے دوسرا ہے اسرائیل اور تیسرا ہے عرب مسلمان جو سب سے بڑے بغیرت ہیں جو اپنی ماں کی بہرمتی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں توجہ ہے یا نہیں لیکن میرا ایک ہونے والی کربلا سمجھ آ جاتی اللہ رب العزت کی قسم اس علم کی قسم قیامت تک کے لیے مقدسات دین کی بہرمتی کرنے کی کوئی جرت بھی نہ کرتا اگر کسی کو کربلا سمجھ آ جاتی اگر کوئی کربلا کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا انتہائی افسوس کے ساتھ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ ایک بغیرت مولوی کہہ رہا ہوتا ہے امام حسین چونکہ باغی ہیں ان جو بھی حاکم وقت کے خلاف اٹھے گا وہ بغاوت کرے گا وہ کہتا ہے میں اس سے آگے نہیں کہتا یزید حاکم وقت تھا جو اس کے مقابلے میں نکلا ہے وہ باغی بغاوت کرتا ہے شیعہ تو مر رہے ہیں قربانگا دے رہے ہیں میں باقی محبت کے دعوے داروں سے پوچھتا ہوں ان کی غیرت کہاں مر گئی جب نبی کے نواسے کو کوئی باغی کہہ رہا ہے آج کے دور میں کال تو تم نہیں تھے یزید سے حسین کا دفاع کرنے والے کم کم میرا سے حسین کا آج تو دفاع کر لو آج تو ثبوت دے دو کیا ہوا اس لیے کہ وارثوں کو چھوڑ دیا گیا ہمارے زمانے کے اندر لوگ شیعہ سے لڑتے ہیں شیعہ سے جگڑتے ہیں آپ صحابہ صحابیات کا احترام نہیں کرتے آل نبی اولاد علی کیا انہوں نے حالت ایمان میں اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کی ہوئی ہے صحابی کی تو تعریف ہی ہے جو بھی اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر رسول اللہ کی زیارت کر لے وہ صحابی ہے کیا ان کا دفاع کرنا ماجب نہیں تھا آج جب بی بی کے روزہ اتحر کے اوپر دائش نے حملے کی گمبد اتحر کو شہید کیا کبر متحر کے اوپر گولیاں برسائیں کیوں مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگی کہ نبی کی نبی نباسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کال تو کہتے تھے وہ اور لوگ تھے ظلم کرنے والے ہم تھے نہیں ورنہ ہم بچا لیتے آج تو ہو نا آج کیوں نہیں بچاتے دوجہ ہے یا نہیں کیوں کیا بجا ہے اس لیے کہ ہر خوراک کھا کر انسان مقابلہ نہیں کر سکتا ہر فکر پڑھ کر ہر سبق پڑھ کر انسان غیرت من نہیں بن سکتا دوجہ ہے یا نہیں میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں ہماری مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی ٹکیا ملتی ہے چکن کیوپ کی آپ دال بنائیں تو اس میں چکن کی ٹکیا ڈال دی جاتی ہے اب خوشبو مرگی کیا رہی ہوتی ہے گویا مرگی پکی ہوئی ہے ایسا یا نہیں ہے باہر سے اگر کوئی بندہ گزرے تو اس ٹکیا ڈال دینے کے نتیجے میں یہ لگتا ہے کہ گویا مرگی پک رہی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوتی ہے ڈال بنی ہوئی ہوتی ہے یقین کریں یقین کریں آج کے مسلمانوں نے اپنے اس زنگ علود اس زنگال زدہ ایمان وہ ڈال کے برابر ہے اوپر ایک ٹکیا کا فلیور دیا ہوا ہے کہ سونے والے کو ہشبو یا یہ بڑے بائیمان ہیں اندر سے کھوڑ کے دیکھے گلی باسی سڑی ہوئی دال ہے توجہ ہے یا نہیں ایسا کیوں ہے سوال ہے کیوں اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اس کا رائحل کیا ہے رائحل بھی وہی ہے جو سٹھ ہجری میں ہوا تھا جو بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ اس کو یہ سمجھ کیا تھے کہ امام حسین کی امامت وہ دعوت ہے جس کے اوپر لبیگ کہنے کے نتیجے میں ہم کو حیات ملے گی اس لئے جناب زہیر ابن کین حبیب ابن مظاہر جناب جون مسلم ایک ہزار مرتبہ پیدا کیا جائے پھر ہم کو زندہ کٹا جائے پھر ہم کو جلا کر ہماری راہ کو ہوا میں اڑا دیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر مارا جائے ہر دفعہ ہم ایک ہی بات کہیں گے حسین ہی ہمارا امام ہے علی ہی ہمارا پیش سبا ہے ہماری ہüyorsun ہندہ ہن ہماری زندہ مارا مرتبہ بات ویرے عزیزوں چونکہ وقت کم ہے میں کافی زیادہ پڑ چکا ہوں یہ ہماری آخری مجالس ہے بات بات کی وضاحت کی ضرورت ہے با خدا ممبر کے تقدس کی قسم قرآن کے تیس پاروں کی قسم جن لوگوں کو اگر تحید سمجھا جاتی ان کو نبوت سمجھا جاتی جن کو نبوت صحیح سمجھا جاتی ان کو امامت سمجھا جاتی ان کو علی سمجھا جاتے ان کو حسن سمجھا جاتے ان کو حسین سمجھا جاتے اس لیے کہ بہت بڑے عظیم القدر شخصیت ہیں اہل سنت کے جناب شیح اکبر مہیدین ابن عربی صاحب فضوص الحکم وہ فرماتے ہیں چونکہ میرے آٹھوے تاجدار نے جب نیشہ پور کے طرف تشریف لا رہے تھے نا تو نیشہ پور کے اندر آٹھ ہزار علماء امام رضا کا راستہ روک کر کہتے ہیں کوئی ایک ایسی حدیث آج سنا جائیں جو آج تک ہم نے نہ سنی ہو تو اس وقت میرے آٹھوے تاجدار امامد نے رکھ کر کہا اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو میں نے اپنے باپ امام موسیٰ قاظم سے سنا انہوں نے اپنے باپ امام جعفر صادق سے سنا انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا امام حسین نے اپنے بھئیہ امام حسن مجتبا سے سنا امام حسن مجتبا نے بابا علی کے مرتضی سے سنا بابا علی کے مرتضی نے دہن مبارک نبی اکرم حاتم النبیین سے سنا انہوں نے جبرائیل امین سے سنا جبرائیل امین نے خود ذات کبریہ سے سنا وہ کیا سنا کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فامان داہلا حسنی آمنا من عذابی ذات کبریہ کہتی ہے جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میرے کلے میں داخل ہو جائے گا جو میرے کلے میں داخل ہو جائے گا وہ قیامت کے دن میرے عذاب سے نجات پا جائے گا لیکن میرے آٹھ میں تاجدار فرماتے ہیں بے شرطہا وہ شروطہا لا الہ پڑھنے کی کچھ شرطے ہیں وہ آنا من شروطہا مجھا علی بن مسر رضا کو لا الہ کا جز سمجھے بغیر انسان توحید کے کلے میں داخل نہیں ہو سکتا اب شیح اکبر مہید بن عربی اپنی کتاب حصوص الحکم میں کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں امام علی کو محاطب کرتے ہوئے السلام علی من شرط الاول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط پر میرا سلام و السلام علی حصن المجتبہ من شرط ثانی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط حصن مجتبہ پر سلام و شرط ثالث لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط حسین شہید پر میرا سلام ایک اکتے بارہ اماموں کے اوپر سلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا والوں جان لینا لا الہ الا اللہ کہنے کی پہلی شرط علی مجتبہ کی امامت کو ماننا ہے امامت شرط اول ہے توحید کی کیوں کربلا میں لوگ نہیں آئے توحید سمجھ نہیں کیوں امام حصن مجتبہ کا ساتھ نہیں دیا توحید سمجھ میں نہیں آئے با خدا امام حسین نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ہم اس لیے اپنے حق سے دستبردار ہو گئے اللہ کے نبی جاتے ہوئے اپنا تخت اپنی دستار اپنی خلافت امامت ہمیں دے کر گئے تھے ہم اہل بیعت نے کیوں نہیں مانگا میرے بابا علی نے کیوں نہیں مانگا میرے بھائی حسن نے کیوں نہیں کہا لوگوں ہمارا حق ہے ہمیں واپس کر دیا جائے کہا ہم چپ تھے اس لیے کہ اسلام پال رہا ہے ہم بولیں گے تو شاید اسلام کو نقصان پہن جائے پھر فرماتے ہیں ایک دن میرے بابا مولا علی کے سامنے دو عورتیں آئیں ایک بچے پر لڑ رہی تھی ایک عورت کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے توجہ ہے یا نہیں ہے دوسری کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے میرے بابا نے دونوں کو سمجھایا کہ تم آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کر لو ماں کی ممتہ پہ لڑا نہیں جاتا اللہ خواہ لیکن ان دونوں میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا بابا علی نے کہا کمبر میری ذلفکار لے کر آو کہا اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو ایک ٹکڑا ایک ماں کو دے دو ایک ایک کو دے دو جو ایک عورت جو تھی نا وہ تڑپ اٹھی کہنے لگی نہیں مولا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے لیکن خدا کے لئے آپ اس کے ٹکڑے نہ کریں یہ اسی کے پاس رہے بس جیتا رہے پلتا رہے ہنستہ کھیلتا رہے میری لئے یہی کافی ہے مولا نے کہا یہی حقیقی ماں ہے حقیقی ماں کے لئے بچہ اپنے پاس رکھنا ضروری نہیں اس کا زندہ رہنا اسے دیکھتی رہنا اس کے لئے ضروری ہے وہ کہتی ہے میری گود میں نہ ہو میری نظروں کے سامنے رہے صحیح و سلامت رہے مولا علی نے فرمایا خدا کی قسم اسلام وہ بچہ تھا جس کی پرورش علی نے اپنے خونوں پسینے سے کی تھی جب دوسرے لوگ خلافت لے گئے تھے علی اس لئے چپ کر گیا اگر آج میں لڑوں گا اس اسلام کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے یہ زندہ نہیں رہے گا میں نے کہا کوئی بات نہیں دوسروں کے پاس رہے بس اسلام پلتا رہے اسلام پلتا رہے توجہ فرما رہے ہیں ہم آج تک یقین کریں ادراک نہیں کر سکے امام حسین نے کربلا میں کیا کیا ظلم و ستم برداشت کیے بعض اوقات میں سنتا بھی ہوں بڑی سادہ سادہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی بڑا ظلم ہوا ہے اوہو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایک جملہ ڈیڑ سیٹ اتنی سی بات واقعاً اتنی بات ہے اگر اتنی بات ہوتی کموں بیش چوالیس سال کربلا کے بعد میرے مولا امام حسین کے بیٹے امام زین الاعبیدین زندہ رہے ہیں وہ چالیس سال تمہیں پتا ہے جانوار زبا کرنے کی کچھ شرطیں ہیں کہنے لگے ہاں ہمیں پتا ہے فرمایا کیا کیا ہے کہنے لگے جی پہلی شرط تو یہ ہے اس کو پیاسا زبا نہ کیا جائے اس کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے فرمایا پھر کہا جائے کہ کوشش کی جائے ایسے انداز سے اس کو زبا نہ کیا جائے جس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو تیز دار آلے سے جلدی زبا کیا جائے فرمایا پھر کہا ایک شرط یہ ہے اسے باقیوں کے سامنے زبا نہ کیا جائے اس لئے باقیوں کے دھرد ہوتا ہے فرمایا اور کہتے ہیں کہ یہ کہ جو زبا کرنے والا ہے نا وہ زبا کر کے خون الود کپڑوں میں باقیوں کے سامنے بھی نہ آئے یہ جب کہا نا تو میرے مولا نے ایسے ہاتھ کہے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ کی امت کو یہ تو یاد رہا ہے کہ جانوار کو زبا کرتے ہوئے کیا کیا کرنا ہے خدا کی قسم جب آپ کے بیٹے حسین کو زبا کر رہے تھے نا تین دن کا پیاسہ حسین تھا کسی نے پانی نہیں پلایا خدا کی قسم جب شمر زبا کر رہا تھا میری پھپنگاں دیکھ رہی تھی علی کی بیٹگاں دیکھ رہی تھی کسی نے نہ کہا علی کے بیٹیوں کے سامنے ان کے بھائی کو زبا نہ کہو خدا کی قسم شمر زبا کر کے ہنجر خون حسین سے برا ہوا تھا میری پھپیوں کے سامنے لہر آ رہا تھا کہ میں نے حسین کو زبا کر دیا ہے اللہ اکبر اللہ لانت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيَنْ قَلِبُونَ مَا تَمِسَ مَا تَمِسَ